اب کنفرم ہوا نا کہ سوچ بدل رہی ہے یہ ابھی بھی کسی کو شک ہے اور ابھی بھی کنفرمیشنز چاہیے ہیں ٹھیک ہے مل جائیں گی ہیستہ ہیستہ آپ کو یہ سب کچھ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ امنڈمنٹس یہ آرڈننسز یہ فیصلہ نہ ماننا کورٹس کا یہ سب پینک ہے اور یہ بات کہیں لکھ کے رکھ لے آپ کہ جتنا یہ پینک کریں گے اتنا جلدی کر جائیں گے یہ لوگ کون تھے سر چو چلے گئے جا پوچھ گیا نئے ڈی جی آئی سائے کی تائیناتی ہو گئی لیفٹنین جنرل ندی منجم صاحب کی جگہ لیفٹنین جنرل آسم ملک صاحب آگئے لیفٹنین جنرل آسم ملک صاحب ظاہر ہے ڈی جی آئی سائے بنے ہیں تو ایڈ دی اینڈ آف دی ڈی اچھے افسر بھی ہوں گے اور وہ ادارے کے ساتھ بھی ہوں گے اور کہیں نہ کہیں فیورٹ بھی ہوں گے جہاں سے ان کو ہونا چاہیے اور گو اہیڈ بھی ملا ہوگا جہاں سے گو اہیڈ ملنا چاہیے باقی شہباز صاحب تو صرف سائننگ آثارٹی ہیں بہت دیٹس نوٹ پوائنٹ کردنشلز پاسٹ یہ سب اس وقت میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے وات ناؤ اب آپ کو کتنی بھی باتیں کر لے کہ کوئی بھی آ کر کہ نہیں جی حالات میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ان کو بس سنکے اگنور کریں پاکستان میں آئی سائے چیف کی یا ایسا چیف کا تبادلہ مطلب نیو بگننگ یقین نہیں تو آپ ساری ماضی کی مثالیں اٹھا کے دیں گے ابھی ریسنٹ ہی بات ہے کہ جب باجوا صاحب نے ڈی جی آئی سائے تبدیل کیا تھا خان صاحب کے دور میں تو سب کچھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ ہاتھ سے نکل گیا خان صاحب کو ایسا محسوس ہوا یا پی ٹی آئی کو ایسا محسوس ہوا اور اس کے بعد صرف پینک کا شکار رہی پی ٹی آئی لیکن ہوا کیا چار مہینے کے بعد گورنمنٹ گھر چلی گئی اب کچھ ہواری باتیں بنانا شروع کریں گے کہ اب اور سکتی ہوگی وغیرہ وغیرہ اب دیکھئے گا اگر سکتی بڑھانی تھی تو بندہ کیوں چینج کیا مجھمین صاحب کی سوچ بدل رہی ہے کیونکہ بندے کے ساتھ پرسنل معاملات ہو جاتے ہیں اور جو نئے آتے ہیں ان کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہوتی ہے اور اب ظاہر ہے کہ ٹیم بھی نہیں آئے گی نیچے والی شکلے بھی نہیں آئیں گی لیکن سب چھوڑیں میں لوجیکلی آپ کو ایڈ دی انڈ آف دس ویڈیو پروو کر چکا ہوں گا کہ یہ پی ڈی ایم والے خود اپنی موت مریں یا کوئی بھنڈ ماریں اور گھر جائیں آج سپریم کورٹ کے آٹ ججز نے فائنلی اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور تفصیلی فیصلہ کیوں ضروری تھا کیونکہ الیکشن کمیشن آج پورا موڈ بنا کے بیٹھا تھا کہ یہ سیٹس گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے لیکن آج ہی تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور تفصیلی فیصلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی دھویا ہے وہ دو ججز جنہوں نے ججمنٹ دی تھی ان کی ججمنٹ کو بھی دھویا ہے بھائی جو جسٹس امین الدین کان صاحب اور جسٹس نایم اکتر افغان صاحب نے لکھی دی جس میں دو ججز نے دو ججز نے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی مجورٹی ججمنٹ کو گیر آئینی قرار دیا تھا حد تو دیکھیں آپ کہہ تو اب اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی خیر ایک سوالیاں نشان ہے ان دو ججز کے اقلاق خیر تو تفصیلی ججمنٹ آ گئی اب اگر کوئی ٹیکنیکلی یا ٹیکنیکالیٹی میں جائے گا یا جانے ہی کوشش کرے گا کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ نہیں بزد ہے ویسے کہ نہیں ہم تو فیصلہ نہیں مانے گا گورنمنٹ نہ مانے الیکشن کمیشن تو مانے گا اب الیکشن کمیشن کے ذرائع کے حوالے سے قبر چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن تو بالکل مفلوج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے اس تفصیلی ججمنٹ سے ظلم ہو گیا الیکشن کمیشن پر اب یہ نیوز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ ذہن میں رکھیں گے and this is the part of the bigger تبادلے یہ جو تبادلے آف اسکینز ہیں لوگوں کی شکلوں کی جو ابھی ہونے ہیں کچھ دنوں میں اس کا part ہے لیکن اس سے پہلے لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں بندے دیں گے سرکار کا موڈ نہیں ہے فیصلہ ماننے کا سرکار بزد ہے رانہ سرنہ صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ سپریم کورٹ کی تو بلڈنگ ہی بلڈوز کر رہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا کہ یہ رکیں گے نہیں کیونکہ ان کو چاہیے ایدر ایکسیڈنٹ یا نیریٹیو کیونکہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ پی ڈی ایم والوں کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے لیکن کوشش کامیاب ہوگی میں نہیں مانتا کیونکہ دیکھیں جب سوچ بدل رہی ہوتی ہے اور اب تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر سرکار کی کیوں مانیں گے باقی ادارے یا باقی پارٹیاں جس کا مطلب مولانا ہو کوئی بھی ہو وہ تو نہیں مان رہے اور اگر اس ریلائے اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو اپنی سوچ بدلنے میں مصروف ہے اور نئے پلان نئے ایکسپریمنٹ ڈمکوچ سب کچ تو پھر یہ ان کا ایکسپریمنٹ کرنے کا کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر امنٹمنٹ پاس ہو گئیں جیسے تیسے کر کے اور اگر انہوں نے سپریمنٹ کا فیصلہ نہیں مانا تو آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہی کرنا تھا یا یہی کرنا ہے تو پہلے ہی کر لیتے سب کو یہ پتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جنرل ندیب انجم کے ساتھ زیادہ اچھی انڈسٹینڈنگ تھی تو نئی شکل لانے کا کیا فائدہ اور اگر واقعی ایک کروانا ہے تو مارشلہ لگا دیں بھائی اور کیونکہ پتا ہے کہ فکرنکوڑ کا فیصلہ نہ مان کے ایسی قطرناک آئینی امنمنٹس پاس کروا کے ایڈ دی اینڈ اف دی دے کرنا وہی پڑ جائے گا تو پھر اس لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ تھوڑی لالچ بڑا دیتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب یہ نئی باتیں ہو رہی ہیں کہ سرویسز چیفز جو ہے یعنی کہ آرمی چیف نیول چیف ائر چیف ان کے ٹینور ہی ختم کر دیتے ہیں اور نہیں آگے ان کے ایج بڑھا دیتے ہیں 68 سال کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی وجہ سے ان دی لانگ رن اپنے اتنے سالوں کے بٹھائے سٹیٹس کو خود اپنے ہاتھ سے توڑے یہ کیوں بھائی کیوں کرے گورنمنٹ کتنی بھی لالچ دے دے ان کو کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کو یہ کازی صاحب کو ایکسٹینشن دے کے فضول میں سٹران کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی اور پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو جائے گا سب کو پتا ہے یہ پارلیمنٹ کو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں حصہ بڑھا کے دینا پھر وکیلوں کے ساتھ لڑنا ججز کے ساتھ لڑنا اور پھر فیوچر میں جو جوڈیشری کے اپوائنٹمنٹس ہونی ہے وہ بھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں دینا اور اگر کوئی کبھی کوئی سیاستدان آنکھ دکھانے پہ آنکھ جائے تو پھر کیا اس لیے وہ قادی صاحب کی ایکسٹینشن کو تو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں اور ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہے اور ویسے بھی موڈ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کیونکہ اصل موڈ یہ یہ کہ یہ امینڈمنٹ امینڈمنٹ فور در ٹائم بینگ چلتی رہیں گے اور چلتی رہے جب تک پیچھے سے ہم کوئی نئی پلاننگ کر لیں ویسے گورنمنٹ اس چیز پہ کام کر کے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے کچھ بھی نہیں آپ لیکن لوگ گورنمنٹ کو کچھ اچیو نہیں ہوگا یہ صرف پینک میں آکے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سوال مجھ سے ظاہرے پوچھ سکتے ہیں کہ جب مولانا کو نظر آ رہا ہے باقی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزوں چینج ہو رہی ہیں تو پھر کیسے بات سرکار کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے ظاہرے نظر آ رہا ہے کس نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مجبوریوں کو پوری طرح سے استعمال کرنے کے موڈ میں تھے یہ لوگ لیکن اب نہیں اب اسٹیبلشمنٹ اپنی مجبوریاں خود کم کرنے کے موڈ میں ہیں دیکھیں آرڈننس آ گیا جو آرڈننس چیلنج بھی ہو گیا لاہور آئی کورٹ میں اور کل لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ اس کی سنوائی کریں گی اور جس آرڈننس پہ عمل درامت کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس ڈکٹیٹر جسٹس بن گئے تھے کیونکہ اپنی مرضی کے جسٹس امین الدین صاحب کو بٹھا دیا ہے اپنے ساتھ اور قاضی صاحب جو بولتے ہیں جسٹس امین الدین صاحب جو ہے وہ منڈی علاقے ہاں کر دیتے ہیں اور یہ بات بھی کلیر تھی کہ جتنا گورنمنٹ امنمنٹ کو فورس کرنے کی کوشش کرے گی اتنا ہی امنمنٹ کو روکنے والے ایکٹیو ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب فیل میں آگئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آٹھ ججز کے ساتھ اب فل ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ سے یہ اب دس بھی ہو جائیں کچھ ٹائم بعد میں سمجھاتا ہوں آرڈنس کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سیدھا بولا یا سیدھا الزام لگا دیا کہ بینچز بنانے والے کمیٹی میں اب ون مین شو ہو گیا ہے یہی الزام عمرتہ بندیال صاحب پہ بھی لگتا تھا اور جب تک فل کوٹ بیٹھ کے آرڈننس پہ فیصلہ نہیں کرے گی اور جب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کو ابھی کمیٹی سے نکال دیا تھا وہ واپس نہیں آئیں گے تب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کمیٹی میں نہیں رکھیں گے کیوں بیٹھے بھائی اب دیکھیں کتنا عبیس ہے جیسے یہ آرڈننس پاس ہوا اس کے ایک گھنٹے بعد قاضی صاحب نے کمیٹی کو ہلا کے رکھ دیا اور جسٹس منی بکتر کو نکال دیا اور جی حضوری کے لیے جسٹس امین الدین صاحب کو لے آئے کمیٹی میں پھر دو بندے کمیٹی میں بیٹھے اور پھر فیصلہ کر دیا اور پھر انتہائی آبویس انداز میں آرٹیکل سکٹی تری اے کی تشریف والا کیس فکس کر دیا جس میں سیدھا سیدھا بینچ اگر آپ دیکھیں نا تو نظر آ رہا ہوگا کہ فیصلہ کیا آئے گا تشریف والا کیس کیوں لگایا ہے یہ بھی آبویس ہے کہ گورنمنٹ کو چانس دینا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر لیں کھل کے مطبق کنیو بلیو ایٹ کہ یہ اتنا آبویس اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے آبویس پلان یا انداز میں جو ہو رہا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ انڈورس کرے گی اور اگر کر رہی ہوتی تو سیدھا سیدھا سیٹس نہیں دے دیتے الیکشن کمیشن سے بول کے کہ بھئی دے دیں سیٹ ان کو ریزیر سیٹ ہے پھر وہ دیکھا جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نا آپ آپ کہیں گے کہ یہ آرڈننس تو پھر بھی اس وقت تو نافذ العمل ہے مطلب اس کے اوپر کاروائی تو جاری رہے گی اور قاضی صاحب یہ آرٹیکل سکچی تری یہ والا کیس سنیں گے اور گورنمنٹ کو موقع دے دیں گے کہ جائیں جا کر ہارس ٹیڈنگ کر لیں اور قاضی صاحب کو پر ایکسٹینشن مل جائے گی لیکن یہ تیس تاریخ تک کیس کو کیوں لٹکا دیا ہے کیونکہ تیس تاریخ کو شاید نہیں ہے جی جی صاحب بھی کام شروع کریں گے I don't know سر جی یہ منصور علی شاہ صاحب کا فل کوٹ کا ڈیمانڈ کرنا اور آرڈننس کے اوپر بات کرنا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب مزاک ہے اب ریوائنڈ کریں کچھ ٹائم اور چلے جائیں جسٹس سجاد علی شاہ کی کوٹ جہاں جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد جو اس وقت سینئر جج تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور جسٹس سجاد اکیلے دو چار جسٹسز کے ساتھ تھے کچھ یاد آ رہا ہے اور آپ لکھ لو اگر قاضی صاحب نے دھاور دوز کر کے اپنے کام چلانے کی کوشش کی تاکہ ایکسٹینشن نہیں مل جائے امینڈمنٹ بھی ہو جائے تو this would be the second time جہاں پھر ججز ریوالٹ کریں گے اپنے ہی چیف جسٹس کے اور ویسے بھی to keep قاضی صاحب in check it's necessary to give him a divided court لیکن divided court سے تو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا یہی recent ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ نظر آیا کہ سپریم court divided ہے گورنمنٹ نے سپریم court کے فیصلوں کو ignore کیا ہے وہ جو مندیال صاحب کی court تھی لیکن ایک فرق ہے اس وقت مندیال صاحب کے ساتھ آنے والے چار چیف جسٹسز نہیں تھے برے تھے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں لیکن وہ core اسٹیبلشمنٹ کے mindset والے ججز تھے اور ان کا تعلق لاہور والی لٹ سے تھا اور قاضی صاحب تو پہلے ہی controversial ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب سے اسٹیبلشمنٹ اپنے پرانے بدلے نہ لے رہی ہو جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود اور ان کے تین اور فیچر کے چیف جسٹسز ان کے ساتھ ہے اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا تھا یا کہتا ہوں کہ اس reserve seats والی ججمنٹ کے بعد i don't think so کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اب court سے دوبارہ لڑا جائے کیونکہ آگے سے چار جسٹسز چیف جسٹسز ہیں جو فیچر میں آئیں گے کتنوں کو روکیں گے کیونکہ ویسے بھی اور لڑنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس وقت فائدہ کیوں نہیں ہے فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی انٹرنیشنل آسرہ نہیں ہے دنیا کی طرف سے امریکہ چائنہ ادھر سے اور جس جگہ پہ پاکستان اس وقت فسنے جا رہا ہے نا پاکستان کے فیصلے کرنے والوں کو مورل اور پاپولر سپورٹ چاہیے ہوگی کیونکہ آگے صرف مشکل ہے اور اس مشکل کو ہینڈل کرنے کے طریقے بھی بڑے مشکل ہیں ابھی شہباز بھئی امریکہ گئے ہیں میں نے لازٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں بس اپنی گیرنٹی لینے جا رہے ہیں اور وہ گیرنٹی نہیں مل سکتی وہاں سے ایک صورت میں مل سکتی ہے امریکہ کو اس وقت پاکستان میں صرف دو ہی انٹریسٹ ہے ایک ایران دوسرا چائنہ اب پاکستان اگر ان دونوں کے اقلاب استعمال ہونا چاہتا ہے تو امریکہ مدد کر لے گا ادھر وائز نہیں پیسے شہباز بھائی تو یہ بات نہیں کرنے گئے ہوں گے نا ان باتوں کا فیصلہ تو شہباز بھائی توڑی کرتے ہیں وہ تو کئی اور سے ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ کئی اور سے ان کا فیصلہ اس وقت حالات دیکھ کے مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں اس لیے دیکھیں چینیز آرمی چیف رشیان ڈپٹی پرائم منسٹر سب آیا ہے لیکن کچھ نکلا نہیں ان کو بھی ایران کے لیے روٹ چاہیے اور کیا کیونکہ یہ اسرائیل والی جو جنگ ہے اب یہ ایکسٹینشن کے موڈ میں ہے نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک لارج سکیل جنگ لگ جائے پھر سب کا فوکس امریکہ ایران چائنہ رشیہ اس بڑی جنگ پہ چلا جائے گا اور اسرائیل نے جو جنوسائٹ کیا ہے فلسطین کے اندر وہ سب گائے ہو جائے گا کیونکہ اب اسرائیل کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یار اس چیز سے نکلیں کیسے اور اگر ابھی ہاتھ نکلا تو وار کرائمز میں دھڑے جائیں گے جب ایسی چیزیں ہوں تو یہ کنفرم ہے کہ ایران چائنہ اور رشیہ کو روٹ چاہیے اور امریکہ کو اڈے جائیں تو پھر شہباز بائی کیا صرف منتیں کرنے گئے ہیں کیونکہ یہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں صرف منتیں کرنے گئے ہیں کہ ہمیں چلنے دیں کیونکہ اگر خان صاحب آگئے وغیرہ وغیرہ لیکن کیا وہ یہ چیز مانیں گے پہلی بات تو میرے نزدیک تو مانے بھی اگر مانے بھی نہ تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن کیا وہ آئی ایم ایف کے علاوہ کچھ اور ہیلپ بھی کر سکتے ہمیں نہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک ان کے یعنی امریکہ کے الیکشنز نہیں ہو جاتے تب تک وہ کسی بھی چیز کے لیے گیرنٹی نہیں دیں گے اور جو یہ ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں جس سے کھچیا ہے کہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہے یار کیا آپ کو کیا مزاک لگ رہا ہے کہ امریکہ اپنی نیو ایڈمیسٹریشن کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں پاکستان اپنے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دے نہ کرو سر جی اتنا پاور پولٹکس تو بچوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ وہاں سے اس وقت آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا لیکن پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ کیا ایسا موڑ بھی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ ایسا شہباز بھائی کر لے نہیں کیونکہ امریکہ کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس وقت کوئی لگاؤ نہیں ہے اور اگر ہوتا تو اتنے دنوں سے ہم افغانستان کے حوالے سے چیخ رہے ہیں جنہوں نے رائطہ پھیلا ہے یعنی امریکہ کیا سن رہے ہیں کیا کیا ہوں ان کو صرف انٹریسٹ ہے اس ہونے والی جنگ سے اور پاکستان اس وقت اس طرح کا کوئی ایکسپیرمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہر طرح سے کوشش کر لی ہے لیکن بہت ریزسٹنس ہے ملک میں بلوچستان کے پی اور یہ ساری چیزیں اس لیے میں یہ بھی کافی ٹائم سے کہتا آ رہا ہوں کہ موڑ نہیں ہے کسی جنگ میں جاسے دنیا اور یہ پی ڈی ایم والے سیاسی جماعتیں یہ ہم سے ہمارے ہی پیر پہ کلاری مارنے کے کوشش کروا رہے ہیں کمزوری دو ہیں ایک عمران خان یعنی پی ٹی آئی یعنی پاپلور سپورٹ دوسرا ایکانومی جن کو لگ رہا ہے کہ جوڑ توڑ چل رہی ہے ابھی بھی بول گیایں جوڑ توڑ اتنا سمجھے ہیں کہ چائنہ رشیہ اور ایران اس لیے اب اپنا علو سیدھا کرنا ہے تاکہ کم از کم یہ جو اندر کے مسائل ہیں ان کو تو ایکسپلوائٹ نہ کرے نا کوئی کیونکہ جب آپ دو بڑی انٹرنیشنل قوتوں کے بیچ میں سینڈوش بننے جا رہے ہیں عموماً ایسے ٹائم پہ پاکستان میں مارشلہ لگ جاتے ہیں چاہے وہ زیاہ کا دور ہو مشرف کا دور ہو جو بھی ہو کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ امریکہ مجبور ہوگا اور پھر پیسہ دے گا اور ہماری مارشلہ کو انڈورس پیٹر دے گا اس بار یہ معاملہ اس لیے رکا ہے کیونکہ لوگ بھی بہت چارجڈ ہیں ہمارے ملک میں پہلا ریزن تو یہی ہے اور دوسرا کہ امریکہ میں اس وقت الیکشنز ہیں وہ ابھی تک خود کنفرم نہیں ہیں کہ ان کو اس جنگ میں حصہ ڈالنا ہے اترنا ہے ڈیریکٹلی دس ٹائم آئی وڈ سی کہ ہارڈ لگ سر اس ٹائم نہیں ہو سکتا اس لیے سوچ تبدیل شکلیں تبدیل اب آ جائیں کہ کیا الیکشن کمیشن ریزرکسیز والا فیصلہ مانے گی آج کے ان کے بیان کے بعد لگ رہا ہے یہ جو ذرائع کی طرح سے چل رہا ہے معنے نہ معنے فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا اور پھر حکومت چیف الیکشنر کمیشنر کو مطلب امپلیمنٹ جب ہوگا تو چیف الیکشنر کمیشنر بچارے گھر چالے جائیں گے یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو گھر بیجنے کا پروگرام بنا لے گی اور اگر نہیں مانیں گے تو بھی کر جائیں گے چاہے وہ سپریم جیویشن کاؤنسل کے تھروں جائیں کنٹمٹ کے تھروں جائیں یا انتظار کریں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن ہو جائے پھر ریزائن پھر ریزائن کر لیں اسی طرح پھر یہ الیکشن کمیشن کے جو تبادلیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اب آ جائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن ہوگی کہ نہیں وہ بھی ہو جائے گی ہمیشہ کہتا ہو اور اور میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ گورنمنٹ جتنی کوشش کرے گی یہ نوٹیفیکیشن کو روکنے کی اتنا ہی گورنمنٹ کے جانے کے دن قریب آئیں گے اور اگر قاضی صاحب نے کچھ بلڈوز کر کے گورنمنٹ کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو جسٹس سجاد علی شاہ والی ہسٹری ریپیٹ ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے انہی وی ون ٹھنگ از کنفرمڈ کہ یہ جو آٹھ فروری کے بعد والا سسٹم ہے اس کا تو جانا ٹھہر آئے مطبع ٹھہر گیا ہے اب دن گنے جا سکتے ہیں لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ اکثر کے تبدیلی اچھے کے لیے ہے یا برے کے لیے اب یہ ہر کسی کا پرسپیکٹیو ہے کہ وہ نیون چینج کو کیسے دیکھتے ہیں بٹیو آسمی اگر حالات اور مجبوریوں کو مدنظر رکھی جائیں تو چینج ویل ڈیفینیٹلی بھی فار دی بیٹر لیکن خان صاحب ان کا کیا ہے میری سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہے ان کی گیرنٹیز کون لے رہا ہے وہ ایسی باہر آ جائیں گے ویسے کون لے گا خان صاحب کی گیرنٹی کہ ان کو جب ہلکا ہاتھ رکھا جائے پھر ان کو چھوڑا جائے اور پھر وہ واپس اقتدار میں آ جائے اور وہ کسی عودوں سے کسی کو فارق کر دیں تو پھر یہ گیرنٹی کون لے گا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے ان کی گیرنٹیز یوکے لے سکتا ہے آج کل چکر بھی یوکے کے ہمارے بہت زیادہ ہیں اور ویسے بھی خان صاحب کا جو پورا کیس ہے ریسنٹ پاسٹ میں وہ یوکے نے ہی لڑا ہے ایک مین لائک ڈاغ ہی جگوڈ مین ایک ڈاغ لائک مین ہی جگوڈ مین